بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً چھے کلو چھے کلو چکن ہے اور اس کو اچھے سے میں نے صاف کیا ہے واش کیا ہے اور ایک یہ ٹوگری کے اندر میں نے اس نے ڈالا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو پانی ہے اس کا وہ اچھے سے نکل جائے اس کے لیے میں نے ایک بڑا پتیلہ لیا ہے جس سے میں کم از کم بھی دس کلو بنا سکتے ہیں پیسٹ ہے ایک پاؤ لسن ادرک کا پیسٹ مکس ایک پاؤ جو ہے وہ اس میں میں نے ڈالنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن ادرک کا پیسٹ ایک پاؤ ایک کلو اس میں جائے گی دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو دہی ڈال دی ہے اور جی براؤن پیاز ایک کلو ایک کلو سی بھی سکڑے زیادہ ہیں ڈال دی ہے اور جی براؤن پیاز ڈال دیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے اب اس کو تھوڑا مکس کریں گے تھوڑا سا پکائیں گے اب اس میں ڈالیں گے دارچینی ہے لونگ ہے اور کالی میرچر دس دس گرام یہ جائیں گی اس کے اندر اس کو جو شانے تک تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ جو دن ہی ہے وہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے پانی شامل کریں گے اس میں تقریباً ایک لیٹر جو گریوی کو اچھے سے بنائے گا یہ بوائل ہونے لگا ہے جو شانے لگا ہے اس کو اب ہم اس کو تھوڑی زیر کے لیے ڈام دیں گے پانی اس میں سے ڈرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً پچاس گرام لال میرچ پوڈر ہے اور چار سے پانچ گرام نمک ہے کیونکہ یہ بعد میں ایڈ کیا جا سکتا ہے اور جی ہلڈی ہے تیس گرام اب ہم اس میں بھی شامل کریں گے یہ ہے ایک کلو ایک کلو گی ہے جس میں میں نے ابھی پیاس براؤن کی ہے یہ سارا گی اس میں جائے گا تقریباً ایک کلو سے بھی زیادہ ایک کلو اور ایک کوئے پاؤ گی میں نے اس میں شامل کیا ہے کیونکہ چکن زیادہ ہے اور اس میں یہ جو دیگی کورما ہوتا ہے اس میں تھوڑی گریوی ہو تو آئل زیادہ ہو تری ہو اس میں خیر وہ اچھا لگتا ہے اس کو اب مسلسل ہم چمنٹ سے لائیں گے تاکہ یہ مسالہ جو آنا رمی کے نہ لگے اور اچھے سپونڈا ہے اب چکن اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کو اچھے سپونڈ لینا ہے اس میں آپ شامل کریں گے جو مسالہ ہمارا جو چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے جی کٹا ہوا ثابت دنیا یہ ہے کٹا ہوا دنیا اور یہ ہے تقریباً پچاس گرام دس گرام ہوتا ہے ون ٹیبل سپونڈ ہوتا ہے دس گرام اور یہ ہے پچاس گرام یعنی کہ پانچ کھانے کے چمچ ساری دیکھ کر جو تیسٹ ہے وہ اس کی وجہ سے ہی ہے اور اب اس میں جو دوسری جیز ہے وہ شامل کریں گے پھٹا ہوا زیرہ وہ بھی تقریباً میں اس میں شامل کروں گی بیس گرام مچھے سیسے نکس کر لیتے ہیں اچھے سے گون لیا میں نے اسے اور اب اسے میں دم پر لگاؤں گی لیکن پانی وغیرہ اس میں پھر بھی آپ کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے دم پر لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے بہت اچھے سمینے سے بون لیا ہے اور اب اس کو دم پر لگا دیں گے آنچ تیزی رکھنی ہے تو یہ گوشت اپنا پانی چھوڑے گا اور اس کے اندر یہ گل جائے گا دم لگانے سے بہت اچھے سے ہمارا جو چکن ہے وہ گل چکا ہے اب یہ پانچ سے چھے عدد ہاری مرچ اٹنگ کر کے رکھی تھی یہ میں ڈال دی ہیں تو لے جی ہمارا جو دے گی کورما ہے چکن کورما ریڈی ہو چکا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بہت سی ریسپی دیں ہیں چکن کورما کی دے گی کورما پنانے کیوں لیکن یہ ان سے بلکل الگ ہے تو لے جی آج کے ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی گریوی کے ساتھ ہمارا دیگی کورما جو ہے وہ تیار ہوا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کی دیئے گا اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر کرنا نہ پوئے لیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کی دیئے گا ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خاص قیال رکھیں انجوائے کریں زنگی کو آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگے بان